موسیقی لاہور سانیا سائیوال پر پیش رفت کے حوالے سے پنجاب حکومت کی اہم پریس کانفنس وزیراعلا پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے جی آئی ٹی رپورٹ پر بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ یہ سانیا ماضی کی حکومتوں کی چالیس سالہ ناقص کارکردگی کا نتیجہ ہے واقعی کی ذمہ دار پنجاب پولیس ہے کیونکہ پنجاب پولیس میں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ وزیراعظم اور وزیراعلا کی ہدایت پر جی آئی ٹی کی تحقیقات جلد مکمل کی گئیں یہ جو سانیا ہوا یہ اس ایک دن کی بات نہیں تھی یہ چالیس سال کی وہ جو سیاسی انبولمنٹ اور بدنظمی تھی یہ اس کی اس دن ہم نے پچر دیکھی جس میں پولیس کو استعمال کیا جاتا اپنے مخالفوں کو دبانے کے لیے اور پولیس اکثر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے جی آئی ٹی رپورٹ نے خلیل کے اہل خانہ کو مکمل بے گناہ قرار دیا پولیس نے اپنے بچاؤں کے لیے خود اپنی گاڑی پر فائرنگ کی جانبہق زیشان کے شدد پسند تنظیموں کے ساتھ رابطے تھے جی آئی ٹی رپورٹ نے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دی کہ خلیل فیملی جو تھی وہ بالکل ایرو سیٹ ان کی کسی قسم کی کوئی انبولمنٹ نہیں تھی ہاں جو جی آئی ٹی کے سامنے شواہد آئے اس میں انہوں نے زیشان صاحب کو جو ان کا پہلے کلیم تھا کہ ان کے شدد پسند تنظیموں کے ساتھ رابطے تھے اور وہ اس میں ایکٹیو پارٹسپنٹ تھے مقتول خلیل کے بھائی جلیل نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے مصبت اقدامات کیے گئے انہوں نے ہماری بربور مدد کی جس چیز کے ضرورت پڑی جس جگہ پہ ضرورت پڑی انہوں نے ہماری حل کی جو گناہگار ہیں انہیں کیفر کردہ تک پہنچنا ہماری بھی ذمہ داری ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ آون کریں ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ خلیل کے بڑے والدین کو ایک کروڑ روپے نکت امداد دی جائے گی جبکہ ٹرسٹ میں دو کروڑ روپے رکھ کر اس رکم کا ماہانہ منافع خلیل کے بچوں کو دیا جائے گا اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں پادشہ بازخان ایک طرف تو آپ خبر دیکھ رہے تھے کہ جی آئی ٹی کی رسائی سانحہ موڈل ڈون کے حوالے سے نواز شریف صاحب تک چلے گئی اور وہ کل غالباً ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے اور 31 مارچ تک اسے کنکلوڈ بھی کیا جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ سانحہ صاحب وال کے جتنے بھی وکٹمز تھے ان کی عشق شوئی نہیں ہو سکی اس کی بنیادی وجہ ہے بنیادی وجہ ہے کہ بڑا آسان تھا حکومت ان سے پوچھتی کہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم آپ کی عشق شوئی کریں لیکن یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جوڈیشن کمیشن بنوا گئے جوڈیشن کمیشن چونکہ فیڈل کی جانب سے بننا ہوتا ہے حکومت کی جانب سے بننا ہوتا ہے جوڈیشن کمیشن نہ بنوایا گیا جس کی وجہ سے حالات وہیں کے وہیں ہیں اور سب سے بڑھتا ہے ابھی گل صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے گل صاحب فرمارے تھے کہ یہ وہ ہونا تھا چونکہ پولیس میں اصل اور سوک کے مسائل اور پولیس میں سیاسی بھڑتیوں کے مسائل وہ ساری چیزیں جو انہوں نے پولیس سے متعلق گئی لیکن آپ لٹس کی بات یہ دیکھئے کہ سیویل سپرومیسی تو بڑی دور کی بات ہے جب یہ گاڑیاں چیز کر رہی تھیں تو بزدار صاحب کو نہیں پتا تھا لوپ میں نے کوئی نہیں تھا ایس او پی نہیں ہے اور راجہ صاحب جو اس وقت وزیر قانون جو ہمارے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پوچھا کسی نے یہ تو اپریشنل معاملات ہیں ہم سیویلینز نہیں دیکھتے تو ہم نے ان سے پوچھا پھر کہ بھی آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو پھر اس طرح ہی کرتے ہیں کہ ذمہ دران کا تیون کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس طرح تو پھر جگنز ہی ہوتی ہے تو معاملت یہ ہے کہ پولیس کو آپ اگر پولیس سٹیٹ بنا دیں گے ملک سارے کو تو یہ نہیں چل پائے گا ایڈوائزری کمیٹیاں ساتھ ہوتی ہیں جو پولیٹیکل لوگوں کی ساتھ ملتی ہیں جو بلکل غیر جانبدار ہوتے ہیں اور وہ کمیٹیاں جو فورس ہی کرتی ہیں بڑے ڈسینز لیتی ہیں سیولینز پھر لوپ میں رہتے ہیں تاکہ پولیس سٹیٹ کا جو کلچر ہے وہ نہ بن سکے لیکن یہاں صورتحال وہیں کی وہیں دہور کے چراسی تھانے اور ایک ویمن خواتین کے لیے پچاسی نہ تھانے جو ہے ان کے آپ حالت ازار دیکھیں تو آپ استغفار کیا اٹھیں وہاں کا انفرسٹیکچر آپ دیکھیں تفتیشی کام بیٹھ کے کام کرتا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ احرام رہ جائیں اسی حوالے سے ہم نے راجہ بشارہ صاحب سے بات بھی کی تھی وہ آپ سنی ہے ہم نے کیا بات کی سر مجھے یہ بتائیے کہ لائن اورڈر کے حوالے سے آپ کی جو پولیسی ہیں سو دن کے حوالے سے اس کی سمد کا توئین کیا رہا دیکھیں جی لائن اورڈر کے حوالے سے ہم نے جو ایک اپنا سو دن کا پروگرام بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے صبح میں ایک تو پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کی بات تھی کرنے کے لئے آپ کیا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو فوٹ پرنٹس بھی ملے گے پولیس کلچر میں مداخلت مسائل پرابلم اور آپ کا تو وسی تجربہ ہے پرانا آپ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کیا اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم کنٹیبیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے ہم نے ان کو ایک سمت کا تہین ان کے لئے کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ان لائنز پر چل کر اپنی کارکتگی کو بہتر ملانا ایک پولیس والا اٹھا رہے ہیں جب ڈیوٹی کرے گا تو گائیڈ لائن کس کام کیا سب وہ بہت ساری چیز ہیں نا یہ بھی ایسے جو بائیس گھنڈ ہے ڈیوٹی تو اس میں یہ بھی پچاس زار بندہ ایک عبادی پر پچاس زار پر ایک پولیس والا اس کا کیا کریں گے بجٹ چاہیے سر نہیں سر بجٹ کی بھی بات پورے لاہور میں سکینرز نہیں ہیں سر پھر آپ پہل سر پلیس 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 کوئی ایک سوال کر لیں تاکہ میں اس کا جواب ہوں سر آپ سب کا دیتے ہیں ایک ایک کر کے پلیس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک پولیسی کا تعلق ہے پولیسی جو ہے ایک دن کے لیے نہیں دی جاتی پولیسی پانچ سال کے لیے دی جاتی ہے سو گورنمنٹ نے ایک پولیسی دینی ہے اس پولیسی میں بجٹ کا معاملہ بھی ہوگا جو جوٹی آرز ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہم پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری پولیسی میں وہ بھی ملیں گے میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پولیس کو بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے پولیس کو مین پار کا بھی سامنا ہے اور جب ہم پولیس سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں تو میں انہیں فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا لیکن ایک دی سیم ٹائم گورنمنٹ پھر جب ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی تو پھر ان سے انشاءاللہ تعالی ریزلٹس بھی لے گی اب آپ جب داخلی راستے لاہور کے خارجی راستے وہاں چل جائیں سکینر کوئی نہیں وہاں جو پولیس والا کھڑا ہے اس کے پاس ایکوپیمنٹ کی کمی اس کے پاس جیکٹس کوئی نہیں ان ساری چیزوں کا کیا کریں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ لاہور ایک وائد سیٹی ہے کہ جہاں پہ آپ کے سیف سیٹی پروگرام جو چل رہا ہے اور ایک اچھا پروگرام ہے اس حوالے سے جرائیم کی روک تھام کے لیے بھی مدد وہ تو کیمرہ منیٹرنگ ہے نا گاڑی برود سے جب گزرتی ہے تو کوئی بلنکنگ تو نہیں ہمارے پاس ہوتی نا وہ تو آراہم سے ہوگا نا اب نائنٹی ڈیز میں یہ چیک پوسٹ پہ آپ کو یہ تو نہیں مل سکتا کچھ تو اس پہ انیشیٹیو لیا جاتا ہے انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا ہے جب تک ایک پالیسی نہ بنے ہم ایڈ ہاکیزم پہ نہیں چلنا جاتے ہم نے گورنمنٹ نے دشت کردی کی جنگ ایک عرصے سے لڑے ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن ہم نے لاشی بھی اٹھائی ہے شہدہ بھی اٹھائی ہے ظاہری بات ہے پوری قوم نے قربانیاں دیئے ہیں آنے والے دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا کب تک اندازم آپ نے لمبت عرصہ دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وسائل جو ہیں وہ بھی فرام کیا جائیں گے اور وسائل فرام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کردگی کیوں مانیٹر بھی کیا جائے گا جی راجہ صاحب کی گفت کو آپ نے سنی اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو عشق شوئی ہے وہ کیسے ممکن ہوگی کس طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں حکومت کی طرف سے معاونت مل سکے گی حکومت کی اینٹ سے کیونکہ جو جو جوڈیشل انکواری ہے وہ تو کروائی جا چکی آئی کورڈ کے حکم پر جو ہے وہ جوڈیشل انکواری ہو گئی تھی لیکن کمیشن بننا جو ہے وہ حکومت کا چیونکہ کام ہے اور اس سے بہت سارے پارٹیز جو ہیں وہ مطمئن بھی ہو جاتی اور بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کیس کے طور پر آپ کے سامنے بھی آ جاتی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بہت ساری بہت ساری چیزیں یہاں سے سیکھنے کو بھی ملتی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے عزر صدیق صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں رحیلہ خادم حسین صاحب ہم موجود ہیں فائزہ ملک صاحب اور جو محمد جلیل صاحب ہیں بھائی ہیں مقتول خلیل کے وہ بھی ہمارے صاحب موجود ہیں میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ جلیل صاحب سے کرو گا جلیل صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے کیا اب تک صورتحال ہے جلیل صاحب اور معاملات کہاں تک پہنچے آپ نے کافی بھرپور انداز میں ڈیفرینڈ کیا ساری باتیں کی قانونی جنگ لڑی میڈیا کی جنگ لڑی اور لمحہ بلمحہ آپ نے قوم کو اپ ڈیٹ رکھا اب کیا صورتحال ہے کہاں تک یہ سلسلہ پہنچا اور کوئی تھوڑا بہت رلیف حکومت کی طرف سے کوئی تھنڈی ہوا کا جھونکا آپ تک پہنچا ابھی تک تو کوئی نہیں پہنچا جو پہلے دن سے معاملات تھے یوں گی تو ہی ہیں ہم پہلے دن سے یہی مطالبات کر رہے تھے کہ ہمیں جوڈیشر کمیشن منایا جائے تاکہ جو بھی ذمہ دار ہیں وہ ان کا تامن ہو سکے تاکہ وہ سامنے آ سکے کہ یہ آرڈر کس نے کیا کس کے کہنے پر یہ ہوا تو یہ تو پہلے دن سے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو جو چھے آدمی پکڑے گئے ہیں ان کے اوپری ہے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے میں یہ بات سے بھالتا رہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سانیا ہو گیا ہے کسے ایس ایس بی کوئی ڈی ایس بی کوئی آئی جی کوئی ڈی آئی جی کسی کو نہیں بتا کہ یہ ہو گیا رہا ہے کیسے پریشن ہو گیا ہے تو پہلے جی آئی ٹی بنائی یہ تین دن کی جب وزیرہ اللہ صاحب ہسپیٹل میں آئی تو پھر وہ پتا چلا کہ نہیں اب نئی جی آئی ٹی بار رہی ہے یہ تیس دن میں پتا چلے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا وہ تیس دن بھی گزر گیا ہے بعد میں جوڈیشر کمیشن ہم نے کہا نہیں وہ ہائی کوڈ نے جوڈیشر انکویری کے لیے کہہ دیا تو تیس دن اس میں لگ گیا ہے اب ہائی کوڈ میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت جوڈیشر کمیشن بنائے گی تو ہمارا پھر یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ ہمیں نصاب دعا ہو اور ہمیں جوڈیشر کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو یہ کدھر سے یہ بات چلی اور کدھر جا کے پہنچی یہ کس نے آرڈر کیا کس سے میسینڈل ہوئی کس سے یہ کیا معاملات کیسے ہوئے یہ کوئی بتانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے یہ سب ہی دو ماہ ہو گئے ہیں آج پورے دو ماہ ہو گئے ہیں یہ ہی نہیں پتا چل سکا یہ آرڈر کس نے کیا کیسے ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا تو یہ تو پریشانی والی بات ہے کہ ڈلے کر رہے ہیں تاکہ یہ معاملات تھنڈے ہو جائیں اور یہ معاملات یوں کی تو دیکھیں جب بھی یہ ایسا سانہ ہوتا ہے ایک دفعہ شور ماتا ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سب لوگ یہی کہتے ہیں روتے ہیں چیکتے ہیں چکلاتے ہیں سڑکوں پر آتے ہیں ایک دو ماہ تین ماہ چھے ماہ لگتے ہیں بعد میں پھر وہ معاملات تھنڈے ہو جاتے ہیں ہم یہ کتنی بار ایسے یہ بے گناہ کی لاشیں اٹھائیں گے سڑکوں کے اوپر یہ کتنی دیر اور ہمیں لگے گی آج ہمارے لیے یہ سب بہن بھائی چھوٹے بچے رو رہے ہیں یہ کل کسی اور بھائی اور بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو تاکہ یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ٹیسٹ نہیں تھا یہ ٹی ٹونٹی تھی یہ انصاف کے نام پر حکومت آئی تھی ان کو چاہیے تھا یہ ایک ماہ میں یہ سب کچھ کلیر کر کے عوام کے سامنے لاتے ہم نے یہ کیا ہے اپیشلی حکومت نے یہ کیا تھا ہم نے یہ کیا ہے ان کے اوپر کرائٹر جاتا ہے اور ان کے عوام ان کے اوپر بروسہ کرتی وہ وہی بات پرانی ریاست پرانی سیاست ٹھیک ہے یہ جب یہ کوئی بات کرتا ہے یہ مارٹون سانیہ مارٹون میں آجاتے ہیں بھئی سانیہ مارٹون میں تو کتنے سال گزر گیا ہے آپ نے کیا کیا پہلے ٹی ٹی ٹونٹی پھر اب یہ انہوں نے ونڈے میں ڈال دیا اب ونڈے کے بعد اب یہ ہمیں ٹیسٹ میں لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمیں کوئی پتا نہیں ہے بلکل صحیح حضرت صاحب یہ گفت کو آپ سن رہے ہیں کتنا پریشان کن ہے یہ سارا معاملہ کہ ابھی تک جو بیچارے وکٹمز ہیں وہ اس طرح کی دادرسی کے لئے ترس جائیں اور عشق شوئی ان کی کوئی نہ کر سکے بھائی بات کر رہے تھے برانہ ماننگا شہسی تحریکن صاحب سے ندیم بھارہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں بھارہ صاحب ویلکم ٹو شو آپ کو ویلکم بولتے ہیں ساتھ رہی ہے ہمارے دی عزت صاحب میں آج شاید روایتی تری کسے ہٹ کے نہ بول سکوں پہلے تو تکلیف پہ جو باتیں کی ہیں میرے تو دل کو بہت لگی ہیں ان کی باتیں اور سچی اور کھری باتیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مولٹون کے سانیا جیسا ہوا وہ کنٹرول ہو جاتا حالات ہم ایسے بنا لیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرنا نہیں چاہتے کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح کا کام نہیں چاہتا حالت حالت آسانیاں پیدا کریں ایسا جو دو تین پرابلمز یہاں ہیں یہاں دو ایف آئی آر جیسے مولٹون کے اندر دو ایف آئی آر ایک سرکار کی ایف آئی آر اور ایک مدعیوں کی یہاں بھی دو ایف آئی آر ہوگی اچھا جی ایٹی جی ایٹی اس لیے بنی تھی انٹی ٹیرس کورٹ ہے سیکشن انیس ہے قانون کے تحت اور اس میں باقی ساری چیزیں جی ایٹی کا مقصد صرف اس انکواری کے انویسٹیگیشن کے کانٹیکس میں بات ہے اور مدعیوں کا پہلے دن سے جو ایک موقف پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں یہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں جو میں بتاتا چلوں شاید بزدار صاحب کے لیے اور میرے بھائی شہباز گل صاحب کے لیے بھی ہم نے درخواست دی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن بننے کی انہوں نے نیدہ دی کوئی بات نہیں چھوڑے ہم نے گینٹی کھڑکائی تھی ہم نے تربازہ کھڑکٹایا ہوا ہے اور اس ہائی کورٹ میں ہم نے بھی درخواست دیتی حمزہ صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی تھی اس بارے میں اس حملی میں ہم نے اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان سے بات کی تھی ان کا کیا کہنا تھا اس وقت جب یہ سانیہ ہوا وہ بھی ذرا سن لیں حمزہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایف ای آر نام علوم افراد کی خلاف کھٹی گئی اور یہ سارا سانیا ہوا ہے آپ کی تقریر بھی ہم سن رہے تھے آپ بتا رہے تھے آپ تھرو آؤٹ ڈسٹرپ بھی رہے بڑا اندھوناک سانیا ہے کیا آپ کے تحصول آتے ہیں کیا جذبات ہیں یہ ساری قوم کے جذبات ہیں اور میں نے یہی کہا ہے کہ یہ بڑا دل کو دکھ پہنچانے والا ہے جب ان معصوم بچیوں کو ہم نے اسپتال میں دیکھا اس بچے کو روتے ہوئے جب اس نے کہا کہ میرے باپ نے ان کی منت سماجت کی کہ مجھ سے پیسے لے لو مجھے نہ مارو اور جب وہ جو ماں تھی اس کو گولیاں پچوں کے سامنے لگیں یہ میں نے کہا ہے کہ جب قوم کے محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے زندہ نہیں رہا کرتے اور پھر ان کو کہا گیا کہ یہ اغواکار ہیں دہشتگرد ہیں یعنی زخموں پہ نمک چھڑکا گیا تو پوری قوم رنجیدہ ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں کسی کے خلاف الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا میں اس معاملے پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا حالانکہ ماضی بڑا پڑا ہے سیاست جدا میں اپنا جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے جلد از جلد حقائق لائے جائیں اور میں نے ایک ویڈیو فوٹیج کا بھی ذکر کیا ہے جو بس سے مجھے اپنا جو ہے وہ لی گئی مجھے محصول ہوئی وہ ٹیلی ویژنز میں بھی چلائی وہ میں وہ جو آپ کی جو وہاں پہ مساور تھے وہ رننگ کومنٹری کر رہے تھے جو وہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے وہ اس پہ کومنٹ کر رہے تھے وہ ہی کافی ہے تو گزارش یہ ہے یہ معصوم لوگ کی جانے دیکھیں اسی چراہے میں جو سمیداران ہے ان کو سرعام پھانسی ہونی شاہی ہے دوسرا حمدہ صاحب اس میں آپ جوڈیشل انکواری کا کیوں نہیں آپ نے اور اس میں امفاسائز حکومت کی طرف سے اور سب سے بڑھ کر جوڈیشل انکواری کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اگر اس جی آئی ٹی میں اسی طرح چلتی گئیں اور کل کو معاملات دور طرف چلے گئے اپوزیشن کی جانب سے اس پہ جتنا پریشر دیا جائے گا اس سے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں حکومت اس پہ سکتی سے نوٹس بھی لے سکتی ہے میں نے ایوان میں ابھی کہا ہے سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل انکواری کے بغیر جو ساتھی جی آئی ٹی ہے وہ قابلے قبول ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو اس ماں کے کلیجے کو اللہ تعالیٰ تھنڈک پہنچائے جب تک جوڈیشل انکواری نہیں ہوتی قوم اعتماد نہیں کرے گی فرینزک لیب نہیں تھی وہاں فرینزک لیب کے بغیر آپ کرائیم سین کیسے جی آئی ٹی جو ہے اس کو منیٹر کر سکتی ہے فرینزک لیب کو بلائی نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک تسلیب بخش انکواری نہیں ہوگی تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور تسلیب بخش انکواری ترشل جو کمیشن ہے وہی کر سکتا ہے جی انہوں نے بھی یہی بات اگزیکٹلی جو آپ فرما رہے ہیں کیا آپ کنٹینیو کریں پلیز حضرت صاحب بات سنے کی میرے قتل کے آباد اس نے جفا سے توبہ توبہ ہائے اس زودو زود پشیما کا پشیما ہوں یہ خدارہ یا دونٹ المول میں دیس پولٹیکل لیڈرز میں خدارہ تنگ آگیا ہوں کہ ہم بیواری کے نام پہ سیاست جوڈیشن کمیشن کے نام پہ سیاست خدارہ انسانی جان ہے اور یہاں چھوٹے بچے میں تو لرز جاتا ہوں جب وہ میں دیکھتا ہوں تکلیف اس بات کی ہے پہ درتے کس بات ہیں وہ کس بات کی پردہ داری ہے بھائی وہ رانہ بانیے گا کیا یعنی کیا کیا آپ کو اسمان سے تارے توڑ کے لانے ہیں باتیں تو بڑی آپ کرتے رہے مارڈ ڈاؤن کے حوالے سے اب باری آپ کی آئی وہ میدان میں تھے آئے ہیں اور درتے کیوں ہیں وہ ایک خاطر جاری کرنا ہے وہ میں نے تھی یہ در خاصت ہے نہیں تو آج میں واتس ایپ کر دیتا ہوں میں دوبارہ آ جائے میں دفتر سے نمائنڈر بھیجوں گا چلے چھوڑے میں دفتر سے جا کر آئے پرائیم نسٹر کو بھی اور چیف نسٹر پنجاب کو بھی نمائنڈر بھیجوں گا جوڈیشن کمیشن میں ہائی کورٹ نے بنانے کے حوالے سے وہ کہہ دیا وہ عدال ہائی کورٹ کا اختیار اس کانٹیکس میں ہے وہ بقاعدہ انکواری ایک چل رہی انہیں ماننا نہیں چاہیے تھا چھوڑیں اس بات کو اب سوال بڑا سیدھا سا ہے وہ رائیڈ اویلیبل ہے انٹر دی پنجاب جوڈیشن انکواری ٹرابینل آرڈینس نائنڈین سکچن آئی لوگوں کا اختلاف ہے نہیں جی یہ شاید وہ فاقیہ کومت ہے فاقیہ کومت کا میں جو کہ صوبائی سبجیکٹ ہے میں اس کانٹیکس میں کمیشن آف انکواری ایکٹ کی بات کرتے ہیں دوہزار سترہ کی چلے چھپن والا ریپیل کر دیا وہ بھائی چلے سوبہ صحیح یا وہ فاق صحیح وہ کوئی تو جاگے وہ کب تک سونا ہے اس سارے مسئلے پہ بلکل بلکل ندین صاحب ندین صاحب حضر صدیق صاحب کے گلے آپ سن رہے ہیں بھی بلکل سن رہے ہیں کیا ٹیک ہے حکومت کا ان کی دانی سے مطالبہ بڑا سادہ سا ہے پہلے دن سے کیا آپ جوڈیشل کمیشن بنواد ہیں میں آپ سے اس معاملے میں اصل میں سانیہ سائی والا پر جتنا بھی افسوس کی یہ کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اصل جو قصور ہے جو پرانے گسے پٹے سسٹم کا ہے جو اس سے پہلے تیس جو پہن تیس سال سے انکارڈیا نے کبھی اس پہ کبھی دیان نہیں دیا اب اس سسٹم کے تحت جو معاملات چلے ہیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے دیکھے آپ نے فوری ایکشن ہوا اس کے اوپر ہم نے ان کی دادرسی کا بھی اعلان کیا ہم نے فوراں جو لوگ تھے ان کو پکڑ کے اوالات میں بند کیا ان کے اوپر مقدمہ دچ ہوا میری خیال میں اس سے پہلے کبھی بھی آپ میں نہیں آپ بھئی کہہ رہتے کے مادل ٹون کا نام میں نے مادل ٹون میں مجھے بتائیں کن لوگوں کو فوراں پکڑ کے انہوں نے اندر دیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی قانونی پچیتگیاں ہیں ان کو تو ہم جس اب تک کر سکتے ہو کر رہے ہیں لیکن کمیشن بنانے میں تو قانونی پچیتگی کوئی نہیں ہے بارہ صاحب اب میری آج آئیکو آئیکو نے اگر اس کمیشن کو وفاق کی ذمہ داری لگائی ہے تو اس کے لئے آگے وقت ہے انشاءاللہ اگر انہوں نے کہا بھی وفاق ذمہ داری کمیشن بنا سکتا ہے لیکن عزر صاحب سے لے لے تھے نائل مائی میں رائیلا صاحب کے جانے سے پہلے عزر صاحب کو کریں کہ قانونی پچیتگی اگر کوئی ہے تو قانونی پچیتگی میں نہیں سمجھتا کوئی ہے بس ورا اخلاقی پچ کمزوری ہے یا کوئی معاشرتی کمزوری ہے یا کوئی ڈاری یا خوف یہ بیوروکریسی ٹھیک ہے کسی حد تک اپنی جگہ ہے لیکن دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ تو بدلنا ہے وہ مولا جات اور یہ سارے وہ نوازشیل مائنڈ سیٹ نے پیدا کیا موقع آگیا وہ ان کو ختم کریں ان سب گوانٹ فادر اور سیزینڈ مافیا کو یہ بہانے پاس چھوڑ دے معذرت کے ساتھ خدا رہا آجائے اس بات میں پاتے پڑی کرتے رہے ان دوروں میں جب آپ کے گلے میں آیا گھنٹی بجانے کے لیے تو گھنٹی بجاتے ہیں انشاءاللہ آپ وقت ثابت کرے گا ہم اس کو جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور یہ وقت دون نہیں ہے بہت جلد اس کا انشاءاللہ قوم کو ریزلٹ ملے گا اور یہ میرٹ کے اوپر تفتیش ہوگی جو بھی لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کے اوپر کاروئی ہر صورت ہوگی یہ وقت ثابت کرے گا آپ اس لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکین کا حق ہے جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں سارے معاملے کرنے چاہیے تو انشاءاللہ ان کی جو بھی دادرسی ہے وہ ہوگی اور ان کے مطابق انشاءاللہ ہوگا اور وہ آخر کار انشاءاللہ ان کی توقع کو دیکھتے ہوگے ان کی توقع کے مطابق انشاءاللہ فیصلے آئے دیتا ہوں اچھا یہ کونسا اسوزو کا ٹرک یا مسرک کا ٹرک یا کوئی بی ایم ڈی کی ٹرک بی ایم ڈی کی ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں آپ برینڈ بتا رہے ہیں آپ کونسے ٹرک کے پیچھے لگا رہے ہیں آپ تو اس پہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں دیکھیں برا نہ مانیے گا یہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں آپ خدا رہا یار یعنی آپ بھر یہ سارا کچھ کیا ٹرک ہوگا پالپیس سے پتائے آپ بھی کھڑے ہوں ایک دخواست دے دیں آنکہ لکھے اپنے پارٹی جیٹروں کو دے دیں یار خدا رہا پالپیس پالپیس آپ کو شاید آپ بول رہے ہیں کہ سارا صبح سے شام تک ایک جو قیامت برپا رہی مادل ڈاؤن تو بھئی میں وہ تین بیٹھ کا اس کے اندر مازف کیسا بڑی بڑی لڑی لڑی ہے اچھا رہیلہ صاحبہ مجھے بتائیے رہیلہ صاحبہ یہ آپ اگری کرتے ہیں ندیم صاحب کی بات سے اور پارٹی کی جو پولیسی اس پر رہی پیڈی آئی کی اس سے اگری کرتی ہیں بہت شکریہ فہد پہلی بات تو یہ کہ آج جو میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی ایتھینٹک قسم کا پی ٹی آئی کا میمبر کو بلانا چاہیے تھا جس کو سارے سانہیں کے بارے میں اور اس کے آگے جو انویسٹیگیشن ہوئی یا یہ جو کرنا جو یہ میں وہ اہمیت بھی ان کی بتا دیتی جو انویسٹیگیشن ہوئی اس کے بارے میں اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا ان کے بارے میں ان کو علم ہونا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ کہ آپ بار بار سانہیں موڈل ٹاؤن کا نام لیتے ہیں اس میں اور ساہی وال کے کیس میں بہت بڑا فرق ہے آپ بار بار اس کے پر جی آئی ٹی بنا کر اس کے پر اپنی منپسند فیصلے بھی لینا چاہ رہے ہیں اب آپ کے سامنے جو ہیں جو لوگ بچھارے میں تو انہیں شہید ہی کہوں گی شہید ہو گئے ان کے الواحقین آپ کو پوچھ رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں آپ بات انصاف کی کرتے تھے تو جنابے والا آج وہ انصاف آپ کا کدھر ہے آپ کہتے تھے پاکستان میں چرچہ ہو جائے گی انصاف عام ہو جائے گا آج میں میرے بھائی بڑے محترم بارہ صاحب اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کیمرہ سیشن کیمرہ بریفنگ کے اندر موجود تھے تو کیا انہوں نے وہ صورتحال نہیں دیکھی کہ کس قسم کے بلینڈرز پارلیمنٹیرین کو سنائے گئے کیا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ آکے اسمبلی کے فلور پر ہمیں دی سانے سائی وال کے اوپر کیا وہ اگلے دن اس سٹیٹمنٹ سے مکر نہیں گئے انہوں نے تو صاف انکار کر دیا انہوں نے ہمیں ان سیشن کیمرہ بریفنگ کے اندر سانے سائی وال کے اندر جو بریفنگ دی اگلے دن اگر آپ شہباز گل صاحب کا دیکھیں حکومت پنجاب کا دیکھیں حکومت پاکستان کا دیکھیں یا پولیس کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی اب اس کو بے پو بنانے کی بھائی کوشش کرتے ہیں آپ بار بار ایک ایسے پردے کی پیچھ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کے جس کی آگے کپڑا نہیں ہے بھائی میرے آپ کو یہ بات اب بتانی پڑے گی کیا آپ لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جناب ہم وہ کارٹ بڑے دنوں سے فالو کر رہے تھے ہمیں پتا تھا کس محلے میں وہ کھڑی ہوتی لیکن ہم وہ پتا نہیں کر سکے وہ کس گھر سے آدمی نکلتا ہے اور کچھ خدا کا خوف کرے اور آپ تینچا دن پر سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جناب ہمیں اس گھر کا بھی پتا تھا لیکن ہم ہمارے سے گلتی ہوگے گلتی مانے تو صحیح آپ آپ مانے تو دیں کہ سی ڈی ڈی کے پیچھے کونسی ایسے کار فرما لوگ تھے آپ کو پرابلم کیا آپ نے ان کو کیوں نہیں بے لکاب کیا آپ تو یہاں انصاف کی باتیں کرتے تھے بار بار میں اس سے اپنی بات کے اوپر کھڑی ہوں کہ آپ کی سٹیٹمنٹ بار بار کیوں بدر رہی ہے آج جب ہم بات کر رہے ہیں آپ یہ ان کے لواحے کین جو بات کرتے ہیں کہ ہمیں جیڈیشن کمیشن بنا کے دے تو عمران خان صاحب تو کنٹینروں پر کھڑے ہوگے دھاندلی کے اوپر کمیشن بنواتے تھے جناب چھوٹے چھوٹے بجلی اور گیسوں کے بل کے اوپر کمیشن بنانے کی باتیں کرتے تھے اتنا بڑا سانیا آپ کے ناک کے نیچے ہو گیا اور آپ اس کے لئے جیڈیشن کمیشن بنانے کے لئے کہتے ہیں ہم کیفرے کردار تب پہنچا دیں گے اور بھائی میرے محسوس کریں اب آپ حکومت کی اندر ہیں اب آپ نے وہ اعمال کرنا ہے اب آپ پچھلی حکومتوں کے بات ساری بیوروکریسی پولیس تو آپ کی انڈر کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے یا تو آپ مان لیں یا تو آپ مان لیں کہ یہ سب لوگ ادارے آپ کے انڈر کام نہیں کر رہے پھر تو ہم مان لیں گے کہ جناب آپ کے اختیار میں کوئی بات نہیں ہے جب آپ لوگ اقتدار کے اندر موجود ہیں میں اب بتاتی ہوں اصل پرابلم کہاں ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کنسرن ہی نہیں ہے پبلک کے ساتھ ان کو صرف یہ ایشو ہے کہ کس طرح سے آپ پوزیشن کو دبانا ہے اوکے اوکے ندیم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی ریسپونڈ کریں گے فائزہ صاحب سے بھی جانیں گے کہ صورتحال کیا ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ لیں